مجھے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے بات بڑی اچھی لگی اس کی کہا کہ مولانا صاحب ہم نے فلان فلان سب نے کوئی کہہ تا بھئی آپ نے کس کو کس کو ووٹ دیا یہ وہ کہتا ہے اس نے کہا مولانا صاحب ووٹ جس کو بھی جس نے بھی دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جس کو ووٹ دیا ہے میرا ضمیر جو ہیں مطمئن ہے کہ میرا ووٹ اچھائی کی طرف گیا ہے مجھے بات بڑی بہترین لگی اس نے کہا یار میں جو ہے نا سو فیصد مطمئن ہوں کہ میرا جو ووٹ گیا ہے ناچھائی کی طرف گیا اب آگے والا ہارے یا جیتے یہ اس سے مجھے غرض نہیں ہے مجھے بس یہ غرض نہیں کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے میرا ووٹ بھلائی کی طرف گیا ہے بس اس کے علاوہ اب پھر مجھے آیا ہے اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے نا اس کے لیے گیا کہ دین اسلام کا فائدہ ہوگا یا میرا ووٹ وہاں پر گیا کہ دین اسلام کا نقصان ہوگا میرا ووٹ اس کے لیے گیا کہ جو دین اسلام پر آگر بات آئے گی تو ان کا تحفظ کریں گے یا پیٹ دکھا کر باگ جائیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مم مشاہ ظالمن او یعلمو یفلو فقد خرجم نے فرمایا کہ جو بندہ ظالم کے ساتھ چلے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی ظالم کا ساتھ دے اس کے لیے پوسٹ بھی رکھیں موبائل پر کسی کو کہے بھی کہ وہ اس کو دینا اس کی حمایت کرے اس کا نام لے اس کی تائید کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مم مشاہ ظالمن او یعلمو او یفلو فقد خرجم بندہ جانتے ہوئے پھر بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا ظلم پختہ ہو جائے فقد خرجم ان علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہے اور رب تعالیٰ نے فرمایا کونو مار صادقین کہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو بندہ ہو جائے اگر رب تعالیٰ کے فرمان پر جو عمل کرتا ہے اور جو رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام اس سے کہہ آپ نے آپ سے یہ بھی بتائے گا وَعِذَا غَدِبَ آرَدَ وَاشَاحَا حضور علیہ السلام کی ناراضگی ایسی ہے ناراضگی ایسی ہے کہ علماء یہ بیان غَدِبَ آرَدَ وَاشَاحَا جب حضور علیہ السلام کسی سے ناراض ہوتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے نانا جان کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوبارہ اس بندے کے لئے کتنی سمجھیں کیا بولوں کتنی محرومی ہے کہ دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا نام اپنی زبان پر لینا گوارہ نہیں کرتے کیوں کہ اس نے جو حمایت کی جو اس ہر طرح سے یہ صرف ووٹوں کا محملی نہیں ہر طرح سے اگر ظالم کے ساتھ رہے زرام اس کا دین ان سے ناراض جاتے ہیں اور قیامت بالے دن آپ نے سنا ہو گئے ہوگا کہ گھوڑے کا جو پیشاب ہوتا ہے پیشاب یہ بھی نیکیوں میں تلے گا اب گھوڑے جو پیشاب ہوتا ہے آپ کو بتا ہے نجس ہوتا ہے لیکن کہہ پھر بھی نیکیوں کے پلڑے میں تلے گا کیوں؟ تاکہ وہ گھوڑا جو ہے نا وہ اسلام کیلئے رکھا تھا اسلام کیلئے دوڑا تھا اسلام کی خاطر وہ لوگوں سے جاگ کے لئے مسلمان اس پر سارا سوال جاتے ہیں اب وہ اس گھوڑے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا جو پیشاب کیا وہ بھی قیامت بالے دن نیکیوں کے پلڑے میں تلے گا تو آپ سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی پرچی یہ جو ہے نا وہ کل قیامت بالے دن نیکیوں میں تلے گی یہ اسی لئے کہ آپ جو ہے نا میں نے اور آپ نے دے دیا یہ اپنے قلب سے پوچھے گا میں مطمئن ہو یا نہیں ہو میں جو میں نے ووٹ دیا ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے یا نہیں میرا جس پر ووٹ لگا ہے کل میرا ووٹ کسی مظلوم ظالم کی حمایت میں ہوگا یا اس کے مخالف ہوگا اگر ہوا ہے تب بھی ورنہ آگے بھی ایک موقع آئے گا تو آپ آگے سوچ لیجئے گا